اسلام علیکم ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ عیشہ امبانی کی شادی میں سٹارز ویٹر کیوں بنے وجہ سامنے آگئی دنیا کے انیسویں امیر ترین شخص مکیش امبانی کی اکلوتی بیٹی ستائیس سالہ عیشہ امبانی کی شادی جو کہ عرب پتی تینتیس سالہ آنن پیرامل سے ہوئی اس شادی کو گزشتہ پینتیس برس میں ہونے والی دنیا کی سب سے مہنگی شادی کہا جا رہا ہے وہیں اس شادی میں ایک سے بڑھ کر ایک سٹارز کو عام لوگوں کی طرح دیکھا گیا شادی کے دعوت کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد بھارت کے کئی لوگ حیران رہ گئے ان ویڈیوز میں امیتہ بچن، آمیر خان، امیتہ بچن اور عشوریہ رائے جیسے اداکاروں کو مہمانوں کو کھانا پیش کرتے دیکھا گیا لوگوں نے سٹارز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاس نے یہ بھی کہا کہ اگر مکیش امبانی پیسوں کے لیے برطن دھونے کو کہیں تو فوراں وہ کام بھی یہ سٹارز کرنا شروع کر دیں گے اس تنقید کے بعد امیتہ بچن کے بیٹے اور عشوریہ رائے کے شہر ابی شیخ بچن سے خاموش نہیں رہا گیا اور انہوں نے تنقید کرنے والوں کو جواب دیکھا خاموش کرنا گیا ابی شیخ بچن نے پرینا نامی ایک سارف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آخر کیوں خرب پتی شخص کی بیٹی کی شادی میں بڑے بڑے سٹارز ویٹر کے روپ میں نظر آئے ابی شیخ بچن نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے معاملے کو رسم کا نام دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک رسم ہے جس کا نام سجن گھوٹ ہے جس میں لڑکی والوں کے افراد لڑکے والوں کے مہمانوں کو کھانا پیش کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان سٹارز کو دلہن کے افراد بنا کر کیوں آخر پیش دیا گیا hi everyone subscribe to my channel and click the bell icon button for new video updates